اس کے لیے یہ پہلے نمبر پر یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان کسی کو کافر نہیں بناتا ٹھیک ہے کسی کو بھی کافر بنانے والا اس کا اپنا عقیدہ اور عمل ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے کفر کا حکم قرآن اور حدیث لگاتا ہے صحیح ہے قرآن جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت پڑھی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق کرتا ہے بعض پر ایمان لاتا ہے بعض پر نہیں قرآن نے اس کو کافر کہہ دیا کہ یہ پکا کافر ہے اب علماء نے یا پارلیمنٹ نے صرف اس کو بیان کرنا ہے ٹھیک ہے نہ تو علماء کسی کو کافر بناتے ہیں نہ ہی پارلیمنٹ کسی کو کافر بناتے ہیں کسی کے کفر اور اسلام کا فیصلہ قرآن اور حدیث نے کرنا ہے یہاں اس بندے کے عمل کرے گا جس نظریے پر وہ چل رہا ہے قرآن اور حدیث کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا اس کا عمل قرآن دیس کے مطابق ہے تو وہ مسلمان ہے عقیدہ اس کا اگر نہیں ہے قرآن نے اگر اس کو کفر کہہ تو اس کے اوپر کفر کا حکم یعنی علماء یا پارلیمنٹ جو ہے صرف اس قرآن اور حدیث کے حکم کو بیان کر سکتی ہے جیسے مثال کے طور پر اگر کسی مریض کو کینسر کا مرض ہے ڈاکٹر جو ہے وہ تفتیش کرنے کے بعد یہ اعلان کر دیتا ہے کہ جی اس کو کینسر کا مرض ہے اور اس سٹیج کا ہے اس سٹیج کا ہے اس میں اس ڈاکٹر کا کیا کسور ہے بلکل کچھ بھی نہیں اس نے تو صرف اعلان کیا ہے علماء یا پارلیمنٹ جو ہے وہ صرف اعلان کرتی ہے اب پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ نہیں اعلان کرنے کا علماء کو ہے اختیار کہ نہیں اعلان کرنے کا بلکل ہے قرآن مجید میں اور حدیث میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کنتم خیرہ امت اخرجت لنناس تعمرون بالمعروف و تنہونا انی المنکر یہ فریضہ ہے امت محمدیہ کا وہ پارلیمنٹ میں پہنچا ہوا ہو وہ علماء کی صحف میں ہو یا عوام کی صحف میں ہو اس کی یہ ذمہ داری عمر بالمعروف اور نہیں انی المنکر کا فریضہ اس نے ادا کرنے اب ایک بندہ جو ہے وہ کفریہ اقائد اور نظریات کو لے کر اسلام کے لیبل میں پیش کر رہا ہو لوگوں کے سامنے اور لوگوں کا ایمان بگاڑ رہا ہو لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہو تو جن کو علم ہو گیا کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتے کہ وہ نہیں انی المنکر کا فریضہ سر انجام دیں بلکل بنتی ہے نہیں انی المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کا یہ حصہ ہے بلکل ٹھیک ہے کہ جب کسی کے بارے میں پتا چل گیا تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اب اس کو سمجھائیں یا جو اس کے جال کے اندر پھنس رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے کوئی بھی صدباب کیا جا جیسا کہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جھوٹے مدیہ نبوت کو ختم کروا دیا جانگ کی بقاعدہ یعنی جس طریقے سے بھی طاقت ہے پاور ہے اس کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو روک دیں مجھے یہیں پہ ایک سوال اور پھر یہ بھی ہے شاید عوام کوئی اس سے مکمل اگائی نہیں لیکن دین سے وابستہ ہونا تو کچھ نہ کچھ شاوری سوال ہے اس سے موجود ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات طیب ہمیں کسی نے نبوت کرنے کی نبوت کا دعویٰ کرنے کی جسارت کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ سلوک کیا وہ تھوڑا سو بھی بیان گئے دو بندوں نے دعویٰ کیا ایک تو مسیلمہ کذاب تھا اور دوسرا اسود انسی تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہیں ملا کہ آپ جو ہے ان کی طرف لشکر بیجیں مسیلمہ کذاب کے ساتھ ایک دفعہ بس ملاقات ہوئی ہے اس نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ یہ کہہ دیں نا کہ میرے بعد جو ہے اس کا حکومت اس کو دی جائے یا خلافت اس کو دی جائے تو میں اپنا ساٹھ ہزار بندہ جتنے بھی میرے کافی اس کی تدھات تھی اس کے ماننے والوں کی قریباً ساٹھ ہزار تداز بتائی جاتی ہے تو میں سارے جو آنا آپ کے حوالے کردہ آپ کے پیچھے چلیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میرے آج میں چھڑی ہیں تو یہ بھی مانگے تو تجھ کو نہیں دیں تو چونکہ آپ کو موقع نہیں ملا بلکل آپ کے آخری یام تھے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں پھر ظاہر ہے مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور عمل تو بات کر رہا تھا کہ یہ حکومت کا بھی ذمہ داری ہے عوام کی بھی ذمہ داری علامہ کی بھی یعنی جس کو پتا چل گیا وہ کسی نہ کسی انداز سے اپنا عصہ ڈالے گا نہیں یعنی المنکر کا فریضہ سر انجام دے گا لہذا یہ سوچنا کہ حکومت یہ ایسا نہیں کر سکتی یہ بلکل غلط بات ہے حکومت کرے گی یہ نہیں کہ اپنی طرف سے بنائے گی کافر یا اپنی طرف سے کوئی بھی کافر بنانی سکتا اس کا عقیدہ اور عمل جو ہے وہ اس کو کافر بنائے گا اس کو قرآن اور حدیث نے اس کا فیصلہ کیا ہوگا علامہ اور حکومت صرف اس کو بیان کرے ٹیسٹ لیب ہے انسان کے عقیدے کی قرآن مجید و شریعت